اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنائیں گے روٹی شیرز اسے میدے سے تیار کیا جاتا ہے اور آپ اسے سموسا یا کسی بھی رول بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ ضرورت کے حساب سے ریفائنڈ آئل نمک سوادہ نسار اور ضرورت کے حساب سے پان اب سب سے پہلے میدہ اور نمک کو ملا کر چھان لیں اب اس میں ڈالیں گے دو سے تین ٹی سکون تیل اور اسے اچھے سے ملائیں گے انگلی اور ہتیلی سے مسلتے ہوئے اب اس میں ڈالیں گے ضرورت کے حساب سے تھوڑا پانی اور تھوڑا کررہ ڈو تیار کریں گے یہ دیکھیں اب اسے دو سے تین مینٹ کے لیے ہاتھوں سے اسی طرح سے مسلتے رہیں گے اب اسے دس سے پندہ مینٹ کے لیے سیٹونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ سیٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہاتھ میں درہ سا تیل لگا کر اس کو دوبارہ سے ایکسہ کر لیں گے اب اس میں سے پیڑے توڑیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے باقی بھی تیار کر لیں گے پیڑے تیار ہیں اب انہیں دو مینٹ کے لیے ڈھک کر اسی طرح سے چھوڑ دیں گے اب انہیں بیلیں گے تھوڑا سا خوشک میدہ لگائیں گے اور روٹی کی طرح سے اسے اچھے سے بیل لیں گے یہ دیکھیں اسے ہم نے بیل لیا ہے اب اسے ایک پلیٹ پر رکھیں گے اور اسی طرح ایک اور بیل لیں گے یہ دیکھیں اب اس پر لگائیں گے تھوڑا سا تیل اب اس پر ڈالیں گے تھوڑا سا خوشک میدہ اور جو ہم نے پہلے شیر تیار کی تھی وہ اس پر رکھ دیں گے اب اس پر تھوڑا سا خوشکاٹا ڈالیں گے اور اسے بیل لیں گے یہ دیکھیں اب اسے گرم تفی پر ڈال کر سیک لیں گے اسے دونوں طرف سے ہلکا سا سیکیں گے اور گیس کو ہلکا ہی رکھیں گے جب اس کا اوپر سے ہلکا سا رنگ بدل جائے گا تب ہم اسے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اسے پلٹ دیں گے یہ سیک گئی اب اسے پلٹ پر نکال لیں گے اور اب ہم اسے الگ کر لیں گے ہلکے ہاتھ سے اس کو الگ کر لیں گے ہلکے ہاتھ سے اس کو الگ کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں باقی شیرز بھی تیار کر لوں گے یہ دیکھیں روٹی شیرز تیار ہیں اب آپ اس سے کچھ بھی بنا کر سرف کریں اگر آپ کو اس کی ریسی بھی پسند آئے تو اسے لائک و شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی